ایک اوبزرویشن ہے کہ جتنی بھی یہاں پر پاکستانی کمیونٹی کی ارگنیزیشنز ہیں آفکورس جس طرح میں نے کہا کہ منقصب ہیں اور ان کے جو حدف ہے وہ بھی مختلف ہیں اہداح بھی بلکہ مختلف ہیں لیکن جو گورنمنٹ کی جو پیٹرنیج سے یا گورنمنٹ کی سپورٹ سے جو ارگنیزیشنز بنتی ہیں جس طرح اپنے فاؤنڈیشن کا ذکر کیا بھی ان کی جو کمیونٹی کے اندر جو ان کی روٹس ہوتی ہیں ایک بات یہاں بڑی واضح کر دوں ہماری جو سپورٹ ہے وہ مورال ہوتی ہے جیسے میں اپنی کمیونٹی کو یہاں پہ ہر فورم پہ جس فورم پہ بھی میں گیا ہوں ہر فورم پہ میں گیا ہوں بلکل بلکل کیونکہ میں anybody who is ready to work for pakistan i will be the first person to be there اور اس سلسلے میں میں ہر جگہ گیا ہوں اس میں میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ سندھ کے لوگ ہیں یا یہ فرنٹیر کے لوگ ہیں یا یہ دہور کے لوگ ہیں یا یہ کسی اور جگہ کے لوگ ہیں یہ اپر سٹویٹر ہے نہیں میرے لیے سارے وہ پاکستانی ہیں کوئی آدمی جو پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتا ہے میں اس کے لیے اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں اور جس جس فورم پہ میں گیا ہوں وہیں وہیں میں نے اس چیز کو ہائلائٹ کیا ہے کہ دیکھیں آپ کے اختلافات اپنی جگہ لیکن پاکستان کے جو انٹریسٹ ہیں اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ اتفاق ہونا چاہیے بلکل کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اوپر دوسری بات جب میں نے ان سے کہی ہے ہمیشہ کہتا ہوں آپ نے بھی سنا ہوگا مجھے کئی دفعہ کہتا ہوں یہ باتیں کہ دیکھیں آپ لوگوں نے ہماری کمیونٹی نے یہاں رہنا ہے آپ کے انٹریسٹ یہاں پہ ہے آپ کے بچے یہاں پڑتے ہیں آپ کا روزگار یہاں پہ ہے آپ کوئی ہاں ساال دو سال کے لیے نہیں آیا ہے ایو ihrگ futuro لیے لیو ہیر آپ کی جو تریڈیشنز ہیں اس کو مینٹین کرتے ہوئے اس سوسائیٹی کا ہصہ بنے آپ فیلمتھراپی میں آئیں کمیونٹی کے پر کے پروگراموں میں شامل ہوں جیسے ہی ان کے بچے ہوتے ہیں آپ کے بچے ہوگا انکریج کریں اور سب سے امپورنٹ بات یہ ہے کہ جو پولٹیکل پروسس ہے یہاں پہ اس میں آپ شامل ہوں اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور اور اس کے بعد آپ ایکچولی بیلٹ کاسٹ کریں یہ جس کو مرضی ڈالیں یعنی امریکن مین سٹریم کا حصہ بنے ان کی فانڈریزنگ میں شامل ہوں یہ جو کمپین پروسس ہے الیکشنگ کا اس میں شامل ہوں تاکہ آپ کی لرننگ ہو پھر اس کے بعد نیکس سٹیپ شود بیلٹیکل سٹیپ یہ ہے کہ جی آپ کانسل کے الیکشن کے لیے کھڑے ہوں اس کے بعد آپ سٹیٹ کے الیکشن پر آئیں اور ٹائم کام کہ آپ جو ہے وہ کانگرس کے لیے اور سینٹ کے امیدوار بھی بننے کی امید کر سکتے ہیں جب تک آپ اس سوسائیٹی کا حصہ نہیں بنیں گے آپ کا کلیکٹیو ویٹ نہیں بنے گا بلکل ٹھیک بات میں آپ کو مثال دیتا ہوں میں ایک سٹیٹ میں کیا ہے میں نام نہیں لیتا چھوٹی سی سٹیٹ ہے میرے ایریا کی اور میں نے ایک میٹنگ چیئرمن آئی سینٹ اور اس کے سینٹ سینٹرز کے بھی ملا میں وہاں پہ پاکستان کے بارے میں ایک ریزولیشن بھی پاس ہوئی چولہ اگرس کی پاس تو میں نے سینٹ سے بات کی کمیونٹی کے سلسلے میں کہ ہمارے اتنے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ امریکن سسٹم میں وہ زیادہ اچھے طرقے سے انٹیگریٹ ہوں اور اپنے یہ ان کے لیے بہتر ہے اور آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کا جواب سن کے کافی وہ مجھے ہوا احساس بھی ہوا کہ اس کا پوائنٹ آفیو یہ تھا میں نام نہیں لوں گا دوسری کے اس نے کہا کہ جی فلانی کمیونٹی کے اتنے لوگ رہتے ہیں سیف ایزمپل مسال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ سو اور لوگ ہیں تو اس میں سے ایٹی فائیو لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے کس کو ڈالا ہے یہ ان کی مرضی ہے آپ کی کمیونٹی کے چار سو لوگ ہیں اور آپ کی کمیونٹی اس میں سے ٹوٹل جو ووٹ ڈالے ہیں وہ انتیس ہیں انتیس میں مسال دے رہا ہوں آپ تو اس کا پوائنٹ آفیو یہ تھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ چھوٹی کمیونٹی میرے لیے زیادہ ویٹی ہو گئی یہ آپ کی بڑی کمیونٹی جس کے کم لوگ ریجسٹرڈ ہیں اور ہیں تو ووٹ نہیں ڈالتی ہیں تو ہماری کمیونٹی کو یہ بھی میری کوشش ہے کہ بھئی آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اس ملک میں نام پیدا کریں کیونکہ آپ کا نام ہوگا تو پاکستان کا نام ہوگا اور تیسری بات جو بہت اہم ہے جو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ بچوں کو دو چیزیں آپ ضرور ان کے لیے کریں کیونکہ بچے جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا فیوچر کی لیڈرشپ ہوتی ہے ایک آپ ان کی کریکٹر بیلڈنگ کریں بچوں کی جتنی لیڈرشپ ہے میچوریٹی آف دیم وہ اٹھتی ہے اچھے کالجوں سے اچھے یونیورسٹی سے اور اگر آپ کو اللہ نے حصیت دی ہے اور آپ افورڈ کر سکتے آپ نے بچوں کو اچھی یونیورسٹیز میں ایک ایوی لیگ یونیورسٹیز میں بیجن میں ایک سیکنڈ کے لیے نہ سوچیں آپ ان کو بیجیں مہا تاکہ وہ وہاں سے علم حاصل کریں اور وہ ایک اچھے اور بہتر پاکستانی شہری اور امریکن شہری بن کے رہیں عظیر صاحب میرا ایک اور سوال آپ سے ہے کہ ایک عام تاثر ہے کمیونٹی کے کچھ کچھ حلقوں میں کہ پاکستانی کونسلیٹ جو ہے وہ it is selective in participation in community functions تو کیا یہ بات کہاں تک درست ہے نہیں اس میں جواب جو ہے وہ ہاں میں بھی ہوگا نا میں بھی ہوگا community کے functions کے بارے میں میں بالکل selective نہیں ہوں ہر جگہ جاتا ہوں مجھے بھلایا جاتا ہے اور چاہے وہ اس state میں ہو یا کسی میں بھی ہو ہاں کوئی function جو کہ political nature کا ہو اس میں میں نہیں جاتا کیونکہ میری position جو ہے میں government of Pakistan کو represent کرتا ہوں میں state of Pakistan کو represent کرتا ہوں میرے لئے سب برابر ہیں and I should be fair and equal to all تو وہ جو ہے وہ میں political function اگر ہو تو میں اس میں نہیں جاتا لیکن community functions جہاں پر کہ community کو یک جا کرنا ہو یک جا کرنا ہو یا پاکستان کے اوپر بات کرنی ہو پاکستان کے interest کو آگے بڑھانا ہو اس میں میں ضرور جاتا ہوں اور کوئی ایسا function نہیں ہے جو میں نے miss کیا ہو سوائے باز کا ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک وقت میں دو تین ہوتے ہیں تو پھر وہ کوشی میری یہ ہوتی ہے کہ وہ سب میں چلا جائے جا ہوں اس میں بلکل time ہمارے پاس کافی کم رہ گیا آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ آپ نے گزرشتہ ایک سال میں یہاں پر کافی کام کیا ہے اور کمیونٹی آپ کی کافی جگہ پر بہت مطرف بھی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اپنی کچھ اچیومنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سوال میں کیا بڑے کام کی ہیں تو تو what would you like to share thank you very much یہ بڑا مشکل سوال ہے میرے لیے یہ تو اپنے مہ محطو بات ہے دیکھیں میرے بارے میں میری اچیومنٹ کے بارے میں جو ہے وہ بہترین جج جو ہے وہ کمیونٹی ہے لیکن دو تین باتیں ایسی ہیں جس سے مجھے ساتیسفیکشن ملتی ہے اور سلف موٹیویشن بھی اس میں ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا detainees کام آم لائے اگر ان کی گردن چھڑائی جا سکے ان کی مدد کی جا سکے تو میں کرتا ہوں ہر جگہ پہ میں نے کیا ہے چاہے یہ میرا کام ہو یا نہ ہو میں نے ضرور یہ کام کیا ہے اسی طرح یہ جو فورم جو میں نے دو بنائے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو خاص طور پہ وہ طبقہ پاکستان کا جو اتنا جس کے پاس پریولیج نہیں ہے یا رسورسز نہیں ہے ان کی مدد میں مجھے اچھا لگتا ہے خوشی محسوس ہوتی ہے اور ای ٹھنگ اس میں میرے سے زیادہ کنٹریبیشن ان لوگوں کی ہے جو وہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں میں تو صرف کنڈیوٹ ہوں میرا کام جو ہے وہ اس کو ہیلپ کرنا ہے اور جو فیزیکل چیزیں ہیں یہاں پہ میں نے اس کو امپروف کرنے کی کوش کی ہے سی ایف ایزمپل میں نے ٹیلیفون سسٹم بہت بہتر کر دیا میں وہ آپ کو بتائے گی کہ جی ابھی آپ کی کال جو ہے پینڈنگ ہے کسی اور سے بات ہو رہی ہے تو آپ کی کال ڈرپ نہیں ہوگی if you want to continue holding and wait for your turn تو آپ کو وہ سہولت ہو جائے گی اسی طرح یہ جو فیزیکل فیچرز ہیں اس کو ہم کرنے کی کوش کر رہے ہیں اور جب ہم اس کانسلیٹ کو رینویٹ کر لیں گے اور کانسلر سرویسیز جو ہیں وہ بیسمنٹ کو ہم ڈیویلپ کر لیں گے جہاں پہ لوگوں کو سہولت کے ساتھ ہم سرویسیز پروائیڈ کر سکیں تو میں سنجھوں گا کہ میں نے میری ایک اچھی کانٹریبیوشن یہ بھی ایک ہے کہ ایک پرمننٹ ریلیف لوگوں کو یہاں پہ ملے گا اس کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا تو باقی جو ہے جو بائی لیٹرل ہے وہ جو میری فانچنگ ہے ایکنومک سائٹ پہ یا اور کمیونٹی میٹرز میں وہ it is between me and the government جو ہے وہ بہترین کہ میں اپنا کام سعید ریقے سے کر رہا ہوں اور کتنا بہتر کر رہا ہوں لیکن یہاں پہ کانسلر سرویسیز کے بارے میں جو بیس جج ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں وہ بتائیں گے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ فقیر سید عاصف حضین صاحب تینکیو آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین رہنمائی بھی کی اپنی کافی پوزیشن بھی واضح کی مختلف اشیوز پر جو گورنمنٹ آف پاکستان کی پوزیشن ہے جو پولیسیز ہیں اور اس کے علاوہ جو سرویسیز یہاں پر پروائیٹ کی جاتی ہیں اس کے بارے میں انہوں نے کافی تفصیل تیمہ بتایا ہے امید ہے کہ یہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا اگلے پروگرام تک مجھے جہانگیر کھٹک کو اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ